اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو مجھے امید ہے کہ میں اپنی چنل باتو بوساکی سے آپ کے نام چند مزامین لانے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ انہیں ان مزامین کو اچھی طرح سے پسند کر پاتے ہوں گے کیونکہ میں اتنا پڑا لکھا تو نہیں ہوں کہ کہ میں ایسے ٹاپک اس کو بنا ہوں جسے لوگ سو کے سو فیصد مطمئن ہو جائیں گے لیکن کمہ حقوں میں کوشش کرتا ہوں کہ ماؤں بہنوں بائیوں دوستوں کو میری بات سمجھ میں آسکے آج کا ٹاپک میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جس کا منصور یہ ہے کہ ٹوپی کی عزت کرو امید ہے اگر یہ پسند آئے تو میرے بارے میں بھی دعا کر پاؤ گے کیونکہ انسان دعا کا محتاج ہوتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کشمیر کے کسی کالیج میں جب لڑکیوں نے اپنے اپنے گھر والوں کی طرف سے ڈاکیے کے ذریعے سے چانتہائف حاصل کیے تو کسی نے عیدیانہ حاصل کیا تو کسی نے اور کچھ حاصل کیا کسی نے کپڑے حاصل کیے تو کسی نے مٹھائیاں حاصل کی ساتھی میں کوئی دوسری لڑکی بھی بیٹھی تھی جس نے اپنا پارسل کھولا تو اس نے اپنے پارسل میں سے ایک ٹوپی یعنی کاراکولی حاصل کی باقی لکھا تھا بیٹی و سلام اور خوش رہو لڑکی نے جب یہ کاراکولی دیکھی ٹوپی دیکھی تو پرنسفل صاحب سے یہ پوچھنے لگی کہ صاحب جی میرے باپ نے یہ کون سی گستاخی کی ہے کہ اگر باقی لڑکی انہیں تہائف حاصل کیے پیسے حاصل کیے تو میرے باپ نے مجھے یہ ٹوپی کیوں روانہ کی ہے اس کے جواب میں پرنسفل صاحب بھی گالیبا انسان ہی تھا اور نبی علیہ السلام کا واقعی مینوں میں امتی تھا جس نے کہا کہ بیٹا اصل میں آپ کا باپ آپ سے یہ نصیحت کرنا چاہتا ہے کہ بیٹی اگر تو میری بیٹی ہوگی تو پورے کالج میں میری اس ٹوپی کاراکولی کی عزت بحال رکھ لے گی باقی راہی پیسوں کی بات وہ تو میں روانہ کر چکا ہوں یا روانہ کر لوں گا یہ سن کر لڑکی بہت مسکرائی اور باقی لڑکیوں سے یہ کہنے لگی کہ دیکھو میرے باپ نے میرے نام پر ایک کاراکولی یعنی کی ٹوپی روانہ کی ہے کہ میری ٹوپی کی عزت کرنی چاہیے تب ہی تو میں اپنے گھر میں اپنے سماج میں عزت سے زندگی گزار لوں گا دوستو یہ سن کر لڑکی مسکرائی اور پرنسپل صاحب اور باپ کا شکریہ آدھا کیا اس لئے اللہ ہماری لڑکیوں کو بھی اپنے اپنے والدین کی ٹوپیوں کی قدر کرنے کی توفیق توفیق عطا فرمائے چاہے وہ کسی کونے میں بھی تعلیم کیوں نہ حاصل کرتی ہوں گے کیونکہ یہ تو سب آدم کی بیٹیاں ہیں اور تب ہی تو والدین بھی عزت سے جی سکیں گے جب ان کی لڑکیاں اپنے آپ کو باپ پردہ رکھیں گی اور ہر کوئی اپنے اپنے باپ کی ٹوپی کی عزت کر پائے گی دوستو امید کرتا ہوں کہ اور میں ان بہنوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے یہ ٹاپک صحیح بیان کرنے میں کوئی کمی باقی رہی ہوگی تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی نصیحت بیان کی گئی ہوگی تو مہربانی کر کے اپنے آپ کو پردے میں رکھنے کی کوشش کریں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹرس انجینئرس سکالرس بڑے بڑے ایڈمیسٹریشن آفیسر بننے کی کوشش کرو لیکن پہلے اپنے ماں باپ کی ٹوپیوں کی عزت کرنی سیکھو اس لیے یہ کہہ کر میں آپ سے رقصت ہونا چاہتا ہوں کہ کسی فلسفر نے یہ کہا ہے کہ جس کی بیٹی باپردہ چلتی ہوگی اور اسی کا باپ اصل میں گردن اٹھا کے سماج میں زندگی گزارتا ہے اور یہ کر کر میں آپ سے رقصت ہونا چاہتا ہوں کہ اپنے اپنے باپ کی ٹوپی کی عزت کرو شکریہ